وفاقیت کیا ہے؟ وفاقیت کا ایک سیاسی پہلی ہے اور سیاسی پہلی یہ ہے کہ کچھ کل مختار ریاستیں باہمی طور پر بیٹھتے یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا کچھ حصہ رضا مندی سے چھوڑنے کو تیار ہے اور اختیارات کا وہ حصہ دوسری ریاستوں کے ساتھ ملکے مشترک طور پر استعمال کیا جائے ہیں یعنی اگر چار یا پانچ خودمختار ریاستیں ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اگر اپنے اختیارات کا کچھ حصہ جیسے دفعہ ہیں جیسے کمیونکیشنز ہیں جیسے اور دوسری چیزیں ہیں وہ اگر ہم مل جرکے پہ کریں تو شاید ہم سب کے لئے بہتر ہوتے ہیں اور رضا کاندھان طور پر وہ ایک وفاق کو تشکیل دیتی ہیں اور اس وفاق کی بنیاد یہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں چند خودمختار ریاستیں ملکے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے کچھ امور کو مل جل کے چلانے وفاق کا ایک جو بنیادی سیاسی ڈھانچا ہے وہ دو ایوانوں پر مشتہل ہوتا ہے ایک ایوان زیل جو کہ آبادی کی بنیاد پر ملتخب ہوتا ہے اور دوسرا ایوان ایوان بالا ہے کہ جس میں وفاق کی ہر یونٹ کی مسابی نمائن کی ہوگی ہے اور اس طریقے سے جو مقدنہ ہے ہماری پارلیمنٹ جس سے کہتے ہیں اس میں ایک طرف تو آبادی کی صحیح نمائن کی ہوتی ہے اور دوسری طرف یونٹ کی مسابی نمائن کی ہوتی ہے اور ایوان بالا ہے جس کا رکن ہونے کا مجھا شرح حاصل ہے وہ اس چیز کا لحاظ رکھتا ہے کہ کسی بھی یونٹ کے جو جائز حقوق ہیں ان کو دبایا نہ جائے اور یہاں پہ سب مسابی یونٹوں کے حیثیت سے ہے اور پاس کی مسابی یونٹوں کے حیثیت سے کام کریں اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک آئین بنایا جاتا ہے اور اس آئین کو جو مشترک آئین ہے جو ایگرمنٹ ہے آپ کا یا اسے سوشل پانٹریکٹ کرنے جو ایک عمرانی معاہدہ ہے اس کے اندر دائرہ کار وفاق کا جو ہے وہ بگایا جاتا ہے کہ وفاق ان چیزوں کے اندر پانوین سازی کرتا ہے یعنی یہ سبجیکٹس ہیں جن کے اندر تمام یونٹیں مل کے فیصلے کریں گی اور پانوین سازی کریں گی اور اس کے پاس جتنی بھی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کے اندر خود مختار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پانوین سازی کریں اور اپنے حساب سے وہ اپنے صوبے کو چلائیں جو بھی وہ اپنے عوام کے لئے بہتر سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آئیں اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بلکہ میں کہوں گا کہ صرف اتنا ہے کہ وفاق جن چیزوں میں کام کر سکتا ہے وہ ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ صوبوں کا حصہ رہتی ہیں پھر یہ کہ ایک فسکل فیڈرلزم ہے مالیاتی اور اس میں کنسرجٹس کو وفاق دیا جاتا ہے اس میں ٹیکس لگانے کی اسے اختیار دیا جاتا ہے لیکن ٹیکس سے جمع کیا جاتا ہے اس کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ وفاق کا کتنا حصہ ہے اور صوبوں کا کتنا حصہ ہے اور پھر ایک مشترک پرمولے کے ذریعے صوبے اپنے حصے کو کس طریقے سے آپس میں تقسیم کرنا ہے ہمارے آئین کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو ہماری فیٹرل لیجسٹریٹیو لسٹ ون ہے پارٹ ون جس میں وفاق کو مکمل اختیارات ہے کہ اس کے اندر جو آئیٹمز دیئے گئے ہیں اس کے اندر قانون سازی کریں پھر ایک فیٹرل لیجسٹریٹیو لسٹ ٹو ہے جس کے اندر وفاق اور صوبے مل کے قانون سازی کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کے آئین میں وہ ادارے دیئے گئے ہیں کاؤنسل اور کاؤنسل اور کاؤن انٹرسٹ کے جو اپنی پالیسی کو اور خانون سازی کو سپروائز کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو فیڈرل لیجسٹریٹیو لسٹو کے اندر ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں بچتے ہوں اس میں صوبہ بائیت پیار ہیں بالیاتی وفاقیت کے لئے نیشنل فائننس کمیشن آرٹکل ایک سو ساٹھ جس کا مجھے انیس سو پسیانبے رشاد حاصل تھا اپنے صوبہ ہی نمائن بھی کر رہا تھا نیشنل فائننس کمیشن کے اندر اور نیشنل فائننس کمیشن ان تمام محاصل کو جو آرٹکل ایک سو سکسٹی کے تحت وفاق جمع کر سکتا ہے جیسے ان کا پڑکس ہے کسکن ڈیوٹی ہے کارٹن کی ایک سوڈ ڈیوٹی ہے ان تمام کا تخمینہ لگاتا ہے اگلے پانچ سال کے لئے اور پھر ان کی تقسیم کا فارمولا بناتا ہے کہ وہ پاپ کو اس میں سے کتنا ملے گا اور سوہوں کو کتنا ملے گا اور سوہے اسے کس طریقے سے تقسیم کریں گے تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کانسل کامان انٹرسٹ اور اس کے ساتھ ہی آپ کے آئین کے اندر نیشنل اکنومک کانسل اور نیشنل اکنومک کانسل میں اس کی تفصیل میں آگے جاؤں گا نیشنل اکنومک کانسل جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں ان کا تیور کرتی ہیں سب بلجل کلز کو بناتی ہیں کہ کیا ہماری معاشی پالیسیاں ہوں گی کس طریقے سے ہمارے ملے گا یہ جو رفاقیت کی جدو جہر ہے یہ کیسے شروع ہے اور ڈاکٹر جعفر کا اس میں بہت جاتر احمد صاحب کا بہت کام ہے اور مرد اس چیز کو سامنے لائیں گے کہ تحریک پاکستان درد اصل رفاقیت کی تحریک ہے صوبائی حقوق کی تحریک ہے وہ صوبے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مرکز میں حکومت بنے گی جس میں کہ کانگریس کے اکثریت ہوگی وہ پورے حقوق ان صوبوں پر نہیں گے اور اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیئے گیا ایک چیز یہ بھی رکھی گئی جو قائد آدم نے کی وہ یہ کہ اقلیتوں کا تحریک ہے بہت اہم تھا اور انہوں نے یہ بات رکھی کہ جو مسلمان اقثریت کے صوبے وہاں جو ہندو اقلیت کو حقوق میں اثر ہوں گے وہی حقوق ہندو اقثریت کے صوبوں میں مسلمان اقلیت کو حاصل ہوگی اس طریقے سے ایک فارمولا نکل آیا تھا جس میں صوبائی مختاری بھی زمانت دی جاری تھی اور جس کے اندر یہ زمانت دی جاری تھی کہ اقلیتوں کا پورا پورا تحفظ یہ صوبائی مخمومتوں کی ضربتاری ہوگی اور اس طریقے سے خیال یہ کیا جارہا تھا کہ یہ وفاق مل جن کے چل سکتا ہے